موسیقی 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 کون فلور اور چاول کا آٹا ڈالنے سے ہمارے پکوڑے اتنے کرسپی ہو جائیں گے کہ آپ بس آپ سوچیں گے کہ میں یہ بار بار بنا ہوں اسی طرح سے کرسپی پکوڑے بنیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاول کو مکسی جار میں آپ گرینڈ کر لیں خوشک مسئلہ پیسنے والی مکسی جار میں اور آپ کو چھان لیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم بیسن کو چھان لیں گے اچھا بیسن کو چھاننا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں گھٹلیاں جو ہوتی ہیں یا پھر اندیش ہوتا ہے کہیں کوئی کچھرا نہ ہو ویسے تو ساف ہوتا ہے بٹھ پھر بھی گھٹلیاں ہوتی ہیں اس لیے ہم چھان لیتے ہیں تو یہ چھناوہ ہوتا ہے تو اس سے صحیح رہتا ہے اس سے پریس کرتے جائیں گے ان کی کٹلیوں کو توڑتے جائیں گے یہ اس طرح سے آرام سے ہمارا چھن جائے گی یہ ساری کٹلیاں ہماری ساری ٹوٹ گئی ہیں تھوڑا سا رہ گئے یہ اینڈ کا یہ اب ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بھی یہ ہے بس اب اسے ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں یہ کارن فلور اور چاول کا آٹا بھی مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دھنیاں زیرہ حلدی مرچی نمک یہ سب چیزیں بھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا دھنیاں مرچی سب ہو جائے گا اس طرح سے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ سب ہم اس کو مکس کر دیں گے اب اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ساری اس میں تھوڑی سی ڈال رہے ہیں آپ کے اپنے اوپر ہے آپ جتنی بھی ڈالنا چاہتا ہیں ٹھیک ہے اور اب اس سب خوشک کو ہم مکس کر دیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا مل اب یہ ہمارا بن گیا ہے کم از کم چار سے چھے دن کا تو آرام سے بن گیا ہے مگر آپ کے اپنے پتہ نہیں آپ کتنے لوگ ہیں جتنے زیادہ لوگ ہوں آپ اتنے زیادہ بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا استعمال کرنا ہوگا تو آپ اتنے ہی اس میں سے نکالیں اور استعمال کر لیں اس طرح سے ایرٹائٹ جار میں رکھ لیں یا کسی ایرٹائٹ بول میں رکھ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ یہ مکسر ہمارا بلکل ریڈی ہے اب آپ کو جتنا مرضی چاہے آپ اس میں سے نکالیں اور بنا لیں یہ میں اس میں رکھ رہی ہوں یہ میری ایرٹائٹ بول ہے تو میں اس میں رکھ رہی ہوں اور مجھے جتنا ضرورت ہوگی میں اتنی ہی اس میں بچا لوں گی اور اس میں سب چیز ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ میں اب اس میں ڈال پلٹ دیتی ہوں اب یہ ہے کہ ہم پکوڑے بنا رہے ہیں تو پکوڑوں کے لیے میں نے تھوڑا ہارا دھنیا کاٹ لیا ہے دو ہری مرچے کاٹ لیے ہیں اور اب یہ ایک پیاس کاٹ لوں گی ہے نا لمبائی میں اور یہ آگر آپ کے بچے ہری مرچے نہیں کھانا پسند کریں بچوں کو مرچے لگتی ہے مومن تو اس وجہ سے ہری مرچے آپ وائٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہٹا سکتے ہیں اس کو یہاں نہ اب مگر یہ پیاس اور ہرا دھنیا ضرور ڈالیں گے تو بہت اچھے لگتے ہیں اس سے پکوڑے ہم نے یہ پیاس کاٹ کے اور ان کو کھول دیا ہے اب یہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آلو بھی ہم نے کاٹا ہے وہ بھی ہم نے باریک باریک قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو دو سے تین پانی سے نکال دیا ہے دو سے تین پانی سے اچھے سے دھو لیا ہے اب اس کو نچوڑ کے اچھے سے بلکل اس کو اس نی طرح مٹھی سے دبا لیں کہ نچڑ جائے پانی بلکل اور اس میں ڈال دیں آپ کو جتنا ڈالنا ہے زیادہ کھانا ہے تو زیادہ ڈالنا ہے یہ ایک آلو چھوٹا سا تھا میرا تو یہ میں نے اس کو قدو کش کر لیا ہے چھیل کر اب یہ اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں سب چیز مکس تو ہے تو ہم یہ بیسن ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دو چمچے کے برابر میں اس میں ڈال رہی ہوں بس اس سے زیادہ نہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں پہلے اسے اسے ہی کو مکس کریں گے اور اگر دیکھیں گے کہ ہمارے تھوڑا سا بیسن اور چاہیے ہوگا تو پھر ڈال لیں گے نہیں تو پھر ہم یہ جڑنی چاہیے ساری چیزیں یہ اس طرح سے اب یہ تھوڑا وہ ہے اور پانی ہلکا سا تھوڑا سا پانی لیں گے ہم اپنے ہاتھ میں اور اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے یہ اور یہ بہت کرسپی بنیں گے اس طرح سے تھوڑا سا بیسن اور ڈال لیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی بھی بلکل تھوڑا سا یہ اس کچھ طرح سے ہم پھر کر لیں گے بس یہ ہمارا ڈن ہے یعنی کہ اتنا ہی ہونا چاہیے زیادہ ہمیں لیکوڈی نہیں چاہیے بہت زیادہ نہیں لیکوڈی یہ تھوڑا سا اوک کر لیتے ہیں بس یہ دو چلوک پر پانی ہمارا ہو گیا ہے اب یہ اس سے زیادہ نہیں لے گا پانی بھی بلکل اب صحیح ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنا کر دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں اتنا زیادہ ہمارا ایسے ہو گیا ہے تاکہ ہم ایسے پکوڑا اٹھائیں اور فرائے کر لیں اتنا زیادہ ہونا چاہیے بس اس سے زیادہ بکھرا بکھرا بھی نہیں اور اس سے زیادہ لکوڈی بھی نہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اوئل جو ہے کڑھائی میں ڈال دیا اور گرم کر لیا ہے اور اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ آیا ہمارا یہ تیل کتنا گرم ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا بیٹر لیا ہے پیاس کے ساتھ اور جناب یہ اس میں ہم ڈال دے رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارا یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اوئل یا نہیں دیکھیں اب یہ اوئل گرم ہو رہا ہے گویا اور تھوڑا سا گرم ہونا ہے ابھی باقی ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہمارا آئل مکمل گرم ہے اور یہ ہمارا گولڈن ہو گیا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا آج کم کر دیتے ہیں اور آپ پکوڑے ڈالتے ہیں اس میں میں نے اس میں آپ کو کھانے کا سوڈا ڈالنا نہیں دکھایا اس لیے کہ آپ کے اپنے اوپر ہے اگر اس میں کھانے کا سوڈا ڈالنا ہے تو ہاف ٹی سپون اس وقت ڈالنا نہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں کرسپی چاہتے ہیں تو کھانے کا سوڈا استعمال زیادہ نہ کریں اور اگر ویسا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویسا ہو تو جناب اس میں کھانے کا سوڈا ہاف ٹی سپون ڈال سکتے ہیں یہ دو چھٹکی ڈالیں آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے اب میں پکڑے بناتی ہوں تھوڑی سے تیز آنچ پہ جلدی ہلدی فرائی کرنا ہوتے ہیں تو ورنہ یہ آئل پی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آئل نہ پیئیں زیادہ اور آئل آپ کا پھر خرچ بھی نہیں ہوگا اور جناب یہ بنیں گے بھی کرسپی کرا رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ گولڈن ہو رہے ہیں اب انہیں نکال لیتے ہیں اور دوسری ٹپ ڈالیں گے کم کم یہ اس تلیے استعمال کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کتنا اچھا سے آئل ہے سیٹ ہے نہیں ہے تو دوسری ٹپ بہت اچھے سے تلی جا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا گولڈن ہو گیا اب یہ ہم نکال لیتے ہیں یہ بھی گولڈن ہو گیا اسے بھی نکال لیتے ہیں اسی طرح سے ہم تمام پکڑوں کو تل لیں گے جو نہیں ہوئے انہیں ہم پلٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری ٹپ ڈال دیتے ہیں یہ ہم اب دوسری ٹپ ڈال دیتے ہیں تمہیں اس میں صرف آلو اور پیاز اور ہرہ دھنیا ہری ملچی یہ ویجی ٹیبل ڈالی ہیں آپ چاہیں تو اس میں بلوو بھی ڈال سکتے ہیں ہری پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اور جناب اس میں پالک بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اور ٹیسٹی ہو جائیں گے ہم تو یہ اس طرح سے بدل بدل کے کھاتے ہیں کبھی پالک ڈال لیتے ہیں کبھی ہری پیاز ڈال دیتے ہیں تو کبھی اس میں ایسے ہی آلو کے ساتھ بنا لیتے ہیں آپ اسے بھی نکال لیں گے فرائی ہو جائیں گے پاکوڑے ہمارے ہو گئے تیار آپ اسے آپ چٹنی سے کھائیں یہ میری چٹخارا چٹنی آپ اسے کھائیں یا پھر آپ کیچپ سے کھائیں دونوں طرح سے بہت مزگ لگتی ہے کیونکہ چٹخارا چٹنی تو ہی چٹخارے دار مزے دار آپ میرے چینل سے لے سکتے ہیں اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں میری یہ چٹنی ٹھیک ہے اور مزے سے کھائیں اور اپنے رمضانوں میں اور اپنے نمازوں میں منجھے ضرور یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیال اب یہ دیکھیں میرا مکسر بھی تیار میرے پکوڑے بھی تیار اور کرسپی فرائی پکوڑا تیار اور مزے دار اس طرح سے بنائیے اور مزے لے لے کے کھائیے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری ریسی بھی پسند آئی ہوگی اور چتنے میرے چینل پر نیو دیکھنے والے ہیں ان سے برکویسٹ ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری ریسی بھی پسند آئے تو اپنے فرینڈ اینڈ فرمیل مبر سے ضرور شیئر کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں وہ میں جو دعا میں یاد رکھا کریں تو چلیں پھر اب ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ